بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اومد دوست سب خیر و حافظ ہی ہوں گے آج دوستو مراسی اس 304 کا لیکچر نمبر سکسٹین ہے جس کے اندر ہم آپریٹر اوور لوڈنگ جو ہے وہ اچھے سے سیکھیں گے دوستو اوپریٹر اوور لوڈنگ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گا آج کے لیکچر کے اندر لیکن لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ بیل کے ان کو پر کلک کر کے آر نوٹفکشن بھی آن کار دیجئے دوستو اوپریٹر اوور لوڈنگ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی ایک اوپریٹر کو ایک سے زیادہ مرتبہ یوٹیلائز کرتے ہو ہوا اسے یوس کرتے ہو سیم فنکشن کے اندر تو اس کو ہم جاتے ہیں اوپریٹر out loiding مطلب انہیں آپ نے ایک فنکشن create کیا اور اندر آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ کام پر فارم کروا رہے ہیں مطلب جیسے اڈیشن ہے تو آپ نے ایک سی زیادہ مرتبہ اگر ایک ہی فنکشن کو زیادہ ڈیشن کا کام پر فارم کرواacement کریں گے Official smell جو ہے ہاتھ آپ جتنے مرضی اس کے اوپریٹر اس کے اندر ابجیکٹ جو ہے وہ پاس کریں وہ اٹومائٹک ان کو جو ایکسپٹ کر دے گا اپریٹر کے اوبروڑنگ ہونے کی وجہ سے اب اس کو پریکٹکل ہی کرتے ہیں پھر آپ کو پریکٹکل ہی سمجھے گا اس چیپٹر کے اندر صرف پریکٹکل ایک ہی ہے اور وہ پریکٹکل یہ ہے کہ آپ نے اپریٹر اوبروڑ کر دکھانا بپر کے اندر وہ کیسے کرنا ہے وہ بتاہیتا ہوں تو یہاں پہلے اپریٹر اوبروڑ کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی اگزیامل دینے جو تم تک سمجھے کہ اپریٹر اوبروڑ ہی ہوتی گیا اور اس کا کیا فائدہ ہے دوسروں مان لیں اب بس یہاں پہ ایک کلاس ہے جس کا نام ہے ٹیسٹ اور اس کلاس کے اندر پبلک اکسیس پیسی فائر کے اندر دو ویری بلزن سوری بحیرتر اوبروڑ سی ڈویبڑ زیادہ اوبروڑ کرنے اوبروڑ کرنے اوبروڑ کرنے اوبروڑو ٹیسٹ کلاس ہے اس کے اندر اسے پیوڑ پیلی بنو سوری کلاس ہے اس میں اللہان سا اس اس чata member کا نام اور اس کے بعد اک کوئی اقوائیں کےigmان مجمع چلا ہے اس اس جاز اور اس عقاب نام ismkայ قیزن showed جس ما ہے اگām مکن وگalah ایک آگ Cóڑا موجود ہے اس کوک osی اپنید آرگومنٹ کا نام ہے اسو در محلو اسو بڑی اے ااتا ان گزن کو کوم میں دور کار دوں مجر دو مانے امن کار نمبر اپنین دو نمبر کو آئیڈ کرنا ہے یعنی a اور b کو ایڈ کرنا لیکن with different objects تو آپ کیا کرو گے آپ یہاں میں مانو آپ نے return type use کی تیسٹ تیسٹ کیوں یعنی آپ جاتے ہو وہ جو میرے پاس اس class کے انداری جو ویڈی جو ایڈ ہوں گے ان کان سے ایک object کے تھوڑ میں میں اس main کو return کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ return type use کر لی test اگر آپ نے کچھ بھی return نہیں کرنا تو آپ وائد لکھو گے اس کے بعد یہاں میں اپنے ایک ایڈ کا function create کر لیا اب اس ایڈ کے function کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اس test class کے ایک object کی چیزوں کو دوسرے object سے ایڈ کرنا ہے دوسرے object کہاں سے آئے گا دوسرے object آئے سے پیرامیٹر آپ نیچے سے لیں گے جیسے جیسے code کر رہا ہوں یہ بھی جو code کر رہا ہوں یہ نہیں آپ نے وائپنے کرنا اگر آپ کو operator overloading کا code آتا تو آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے اب اس ایڈ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک normal داس ہے یعنی without operator overloading so آپ نے لکھا test اور test کیا گیا آپ نے اپنے object کو نام دے دیا obj so then آپ نے کیا کیا آپ نے کہا یہ جو میرا نیچے سے مجھے object پورا کا ملے پورا کا object ملے اس obj کے اندر dot جو a ہے variable اس کے اندر add کر دو کیا بلا میرے اس variable اس object کے variable کی value data member کی value جو جس نے اس کو call کیا ہے یعنی جو object is add function call کرے گا اس کے a variable کی value جو ہے وہ اب اس obj والے object کے a variable کی ساتھ add ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کہا obj dot b plus equal to b then آپ نے کیا کیا آپ نے کہا return کر دو پورا کا پورا object کون سا یہ obj والا جس کے اندر آپ کی value add ہو کیا ہے نام سے اور بنایا ہے ٹھیک ہے اوکے فائنلی آپ نے تی ثری کو بھی دیدن کاما ٹونٹی اور ٹی فور کو بھی ویلی دیدن کاما ٹونٹی ٹھیک ہے چلے فور ابجکٹ بنا لیے اب ان فور ابجکٹ کو ایڈ کرنا ہے آپ نے اس ایڈ فنکشن کے تھرو اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ آپ ایڈ کر کے ان کا جو فائنل ریزائل جو آپ ایک اوپجکٹ میں سٹور کر لوگے یعنی یہ جو آپ کو اوپر سے اوپجکٹ مل رہا ہے پورے پورا اس اوپجکٹ کو آپ کس ایک نیا اوپجکٹ بنا ہوگے تو معلوم آپ نے ایک اوپجکٹ بنایا ہے ٹی فائف کے نام سے اور اس میں آپ نے ٹی فائف والے اس اوپجکٹ کے اندر آپ نے ان چر اوپجکٹ کی جو ایڈنگ والی ویلیو آئے گی پوری کی پوری فائنل وہ آپ اس ٹی فائف میں راخت ہوگے اب کیسے رکھے اس کے لیے تو اس طریقہ آپ کو پتہ کہ کسی بھی کلاس کے اوپجکٹ کے لیے کہ اس نے ہم نے کہا ٹی ون کیہل پلی میں نے تی ون دار عید اب جب دوسر میں نے ایڈ کو کال کی ہے تو کیا ہوا یہ جو اے اور بی سمپل ان کے اندر اس کے اندر اس کے اندر کیس کی چلی گی ہے ٹی ون والی ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ ایڈنگی کو پاس ایڈنگی کو بیج دو گئے ویہا ، اپ نے کہا ٹی تی ون کی ویلیو تی ٹو کے ساتھ ایڈ ہوگی سو یہاں بھی اپنے کہ آپ نے ایک اوڈ ایڈوانس پلاننگ کی آپ نے کہا تی ٹو کی آگے مزید کارلنگ کر دے تو آپ نے کہا تی ٹو ڈاٹ تی ٹو مزید آگے آگے آئیڈ فنکل کارلنگ کر دے جو کہ اسے اسے پیرامیڈر تی تھری بھی جبا دے آگے تی تھری مزید ایڈ مہتر کو کارل کرے جو اس کو ٹی فور ایڈ پیرامیڈر تی فور بھی جبا دے تو بسید کیا ہوگا دوستو سب سے پہلے یہ ٹی تھری اندر اندر چلے گی تو یہ ٹی تھری ایڈ مہتر کو کارل کرے گا اس کو ایڈ پیرامیڈر تی فور بھی جبا دے گا تو وہ جو بھی ان کو آنسر ریٹرن کرے گا فائنلی وہ آنسر ایڈ پیرامیڈر جو ہے اگین ٹی ٹو کے ذریعے چلا جائے گا یہ ٹی ٹو نے ایڈ مہتر کو کارل کیا اور یہاں بھی جو آپ کو آنسر ریٹرن ہو گیا تھا ساتھ وہ ایڈ پیرامیڈر چلا جائے گا اس کے بعد فائنلی جب یہ اتنی تنی چیز چل جائے گی تو یہ جو آپ کو آنسر ریٹرن ہو گیا اگر نا وہ آنسر جو ہے مزید ٹی ون کے ساتھ جو ہے ایڈ فنکشن کو ایڈ پیرامیڈر جو ہے وہ سند کر دیا جائے گا یہ دیکھیں کتا ہے تھوڑا کمپلیکس کام ہے تو یہ پہلا طریقہ تھا پہلا طریقہ تھا اس کے بعد دوسرا ایک مہتر بھی ہے وہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں کیا کرنا لگا ہوں میں نے کہا جب یہ دوستو آپ کو پاس آنسر ریٹرن ہو کے ٹی فائی میں آگے سٹوڑ ہوں گے تو میں نے کہا اس ٹی فائی کی ویلی کو سکین میں دسپلے گا تو سم کر رکے تو میں نے یہاں بھی کہا دیا سم اور سم کیسو کرنا ہے ٹی فائی کو تو ٹی فائی کے اندر دوستو دو ویریبلا ہیں ایک ٹی فائی کے اندر دکٹ اے compost میں نے کہا ٹی فائی کے ویریبی کو قروب کہ ٹی فائی فائیps کے کو ٹی وسائد کہ ٹی دنیڈگyard بارے ساتھ یہ 100% جو ہے وہ exact آ رہا ہے یہ تب پہلا طریقہ دوسرا طریقہ کہا ہے آپ دو دو object کے ساتھ سال کرو اس چیز کو تیوانس و تیوانس و تیوانس کے ساتھ سال کرو پھر بات میں تیوانس و تیوانس کو سال کرو اس لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس لئے چیز نہیں موف کرنے پڑے گی اکے آپ نے کہا کیا سیمپل آپ نے کہا تیوانس کے ایڈ والے مہتر کو کال کرو sorry فنشن کو کال کرو اور اس کو t2 as a object بجوا دو ٹھیک ہے تو t2 چلا گیا as a object اب جو آنسر آئے گا وہ t5 میں آنسر ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کہا test class کا t6 نام سے ایک object ہونا ہے اور اس کے اندار آپ نے کہا کیا کیا آپ نے کہا t3. add function کال کر اور اس کو t4 بجوا دو یہ دوسرا method تھا تو دونر method ہم نے آپ کو کچھ کھا دیا یہ اب یہ operator overloading کے علاوہ میں اس کھا رہا ہوں تو یہ آپ نے پیپر میں اگر آئی ہے یہ کام نہیں کرنا جو میں کار کے دے رہا ہوں یہ جسٹ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کار رہا ہوں کہ operator overloading کے لیے کتنی مہت کرنے پڑتی ہے اب یہ 4 object تو ہمیں اتنی مہت کر رہے ہیں اگر زیادہ object ہو تو ہمیں زیادہ لمبا code لکھنا پڑتا so t1 و t2 کو add t5 میں رکھ دیا t3 و t4 کو add t6 میں رکھ دیا اب میں نے کہا t5.a کو add t5.b اس کے بعد جو بھی answer فانل آئے اس کو add t6.a کے ساتھ plus t6.b تو فانلی آپ نے دونوں اوبجیکٹ کی ویل اے اور بی کی ویلی جو آپس میں ایڈ کر کے فائنلی آنسر دے دیا تو ابھی بھی آپ کو وہی آنسر نظر آئے گا جو پہلے آیا تھا کمپائل انڈ رن کیا اور یہ دیکھیں سم وان ٹوانٹی سو اب دوستو یہ جو ہے ابھی چار اوبجیکٹ تھے تو ان چار اوبجیکٹ کو آپس میں ایڈ کرنے کے لیے مجھے ایک بہت لنبا کوڑ لنبا کوڑ تو ایتنا خیار نہیں لیکن تھوڑا کمپلیکس کوڑ تھا ٹھیک ہے جو پہلا میسے تھا وہ تو اس کی آپ کو شاید بہت سے کام لوگوں کو سمجھائی ہو اس چیز کی ٹھیک ہے جی حالانکہ اس میں ہم سیمپل جو ہے وہ ایڈ کر رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے ایک سمجھا جاتا ہے تم پہلے الگے تم پہلے الگا کرنے تو آپ نے اپنے اس ایڈ فنکہ کو بن کریں ایک پہلے الگے اس میں ہمارін کی وہ اس bye جواد کہ تم mensال dauert تیسٹ ہی لکھوں گا اس کے بعد دوسروں ہم اپنے ریٹرن ٹائب کے پاس لکھاتے ہیں operator keyword operator keyword تو جب بھی آپ نے operator overloading کرنی ہو تو یہ آپ اپنے function کے name جگہ پر کیا لکھتے ہو operator keyword لکھتے ہو اور اس کے بعد دوسروں سے جس operator کو overload کرنا ہو یعنی plus کو کرنا ہے تو plus لکھو گے اگر منس کو کرنا ہے منس کو ملٹپلائی کرنا ہے ملٹپلائی لکھو گے جو بھی جس operator کو اپنے overload کرنا ہے تو میں نے plus operator کو overload کرنا ہے اور اس کے بعد دوسروں نے نیجے سے یہ object لنا ہے اس کے لئے simple app آپ نے اس سے ہی رہنے دینا ہے اس جیس کو ٹھیک ہے اور کوئی چیننگ نہیں کرنا ہے تو یہ دوسروں ہوتا ہے operator overloading جس میں آپ نے جو کام کرنا ہو اس operator کو یہاں پہ overload کر دیتے ہو اب یہاں پہ یہ work کیسے کر رہے گا یہ بتا جاتا ہوں آپ کو بہت تیزی ہے دوسروں جیسے اب normal آپ کو یہ پانچ value chain کو اپس میں add کر رہو تو آپ کیا کرو گے value one plus value two plus value three plus value four plus value five so بالکل اسی طرح جب آپ اپریٹر overload کرتے ہو تو آپ جیسے آپ نے اپنے object کو اپس میں plus کرنا ہے تو آپ سیمپل ویسے ہی ریکھو گے جیسے آپ مطمئلان لکھتے ہو normal بچوں کی طرح پلاس ٹھیک ٹو پلاس ٹھیک ٹھیک پلاس ٹی فور سیمپل آپ نے اس طرح لکھا اب دوسروں کمپائلر خود بخود اس کو جو ہے وہ ویسے کنورٹ کر دے گی جیسے آپ نے آگے میں کہ آپ کو پہلے میسے میں experiment میں کروایام کیا کیا اب آپ نے یہ چیز stand تیکیس لوگ کی ais تصغیر کہ 933 تصور ہاں گیا کہ آپ اس قیمتی کی اس کے حیمتی کو آگے گا اور احلیاب سے اötہ پراتی 5 کو حیراоме ملائے کیا آجاتا چکam پسک樂ی کے اپنے اپنے آپ اپنے 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 آپ've ہو rulers آپAn دنے مجھے شکریہ کرے گей تو یہ ہے وہ آپ کی بانیر کے بارکے میں مجھےادش سے پ які شکریہگر وں پر इ dei جان ورد کا چلئے باہ liہیں اٹھے بیٹ ۹ آپ کو اپریٹر اوبروڈ کر سکتے ہو سارے آپ کو آنے ضروری نہیں ہیں اوپریٹر اوبروڈنگ دوستو اتنا نام کرتے بھی نہیں ہیں میں نے اتنی زیادہ کوڈنگ کی ہوئی ہے اور ابھی تک مجھے بڑھ 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 پرارکس میں اپریٹر اوبروڈنگ کنے کے دور پڑی نہیں ہیں تو آپ پیپر کے آنے تک جو ہے وہ نامل جو ملپلیگیشن ڈویڈن مانڈولس صرف ان کو سیکھ لو اور جیسے میں نے آپ کو یہ ابھی ابھی کارکی تکھایا کتنی دیکھتا ہے میں نے یہ کیا سیکھنا کروے کہا سیکھنے کی Counselor میں اس چھریکا کوڈchter کو اپنے سیکھنے میں میں جانگے بی آئی سیکھنے ہے جو اس دوئیوں شکتے ہو یہ آئیے کی disparات سے ہیں وہ بهalties لی جانگے اوبروڈ، سکتے ہو، آپ پڑ generating pen قائمت میں ابھی کشی بیرگی ٹھوڑ اور اس طب کا معاجی کر سکتے ہو تر احت میں کچھ میرے ہیں کہ funçãoذر tab کوٹ کی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہیں بھی آئی تو اس کوٹ کو ایسے ہی آپ نے جیسے لکھ کے دکھایا ایسے ہی سیم ایسا آپ نے پیپر میں ٹائپ کر رہا ہے سوٹھیں گی سو مٹل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ